بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ دنیاوی علوم کے ماہر اور علم باطنی رکھنے والے میں فرق کیا ہے علم دونوں ہی رکھتے ہیں علم پر جس قدر کسی کی دسترس ہوتی ہے اس کے مطابق اس کا تصرف بھی ہوتا ہے جو ہم دنیاوی علوم پڑھتے ہیں در حقیقت ہم معلومات ان چیزوں سے اخص کر رہے ہوتی ہیں جو ہم سے پہلے گزر جانے والے ماہرین نے کتابوں کی شکل میں صحیفوں کی صورت میں اپنے لیکچرز کی صورت میں چھوڑا ہوتا ہے وہ معلومات ہم گیدر کرتے ہیں اور ان معلومات کے ساتھ جب ہماری ذہانت اور غور و فکر کرنے کی صلاحیت کا بلینڈ ہوتا ہے اس بلینڈ کے نتیجے میں ان معلومات میں خود با خود کچھ اضافے ہونے لگتے ہیں اگرچہ بساوقات وہ تھیوریز جو ہم حاصل کردہ معلومات پر غور و فکر اور اس پر اپنی عقل اپلائی کرنے کے بعد جو نتائج اخص کرتے ہیں یا ان معلومات کو فردر آگے بہاتے ہیں وہ غلط بھی ثابت ہوتی ہیں جیسے ایک زمانے میں زمین پر تحقیق کی گئی تو خیال یہ تھا کہ زمین چپٹی ہے فلیٹ ہے ایک بڑا لمبار سا اسی خیال پر ہم قائم رہے پھر یہ تھیوری چینج ہوئی اور خیال یہ کیا گیا کہ زمین ایک گیند کی طرح گول ہے بہت لمبار سا اسی خیال پر ہم لوگ قائم رہے بلاخر وہ تھیوری اس پر چینج ہو گئی کہ زمین گول ہے لیکن دونوں کتبین پر پچکی ہوئی ہے اسی طرح اور مختلف تھیوری ہماری جو ہم نے اسی طرح ڈبلپ کی جو کچھ ہمارے پاس معلومات تھی ہیں اپنے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے ذریعے سے جو پہنچی ہم تک ہم نے اپنی ذہانت اس میں شامل کی غور و فکر کیا اس کے نتیجے میں کچھ نئی چیزیں ہم لے آئے ایک زمانہ یہ تھا کہ میڈیکل سائنس میں امریکہ اور یورپ نے یہ شور مچایا کہ چکنائی کا استعمال انسان کی آرٹریز کو ان کو بند کر دیتا ہے تو بڑی سختی سے منع کر دیا گیا اس کے آلٹرنیٹ استعمال کے لیے نکالے گئے حتیٰ کہ ہم سویابین اور سن فلار آئل تک جا پہنچے ہیں لیکن اب گزشتہ پندرہ سال سے وہی ممالک جو اتنی شدت سے مقالفت کر رہے تھے کہ چکنائی سے انسان کی آرٹریز چوک ہو جاتی ہیں اب وہ اس چیز کا پرچار کرنے لگے ہیں کہ انسان کو ایک خاص حق ڈیلی بٹر کا استعمال کرنا چاہیے کیونکہ وہ انسانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے اور ہارٹ اٹیک سے بچاؤ کا ذریعہ ہے تو یہ ڈیولپنٹس ہوتی رہتی ہیں اس کے برعکس وہ لوگ جو درویش کہلاتے ہیں صوفی کہلاتے ہیں ان کی معلومات کا ذریعہ ان کی روشن ضمیری بنتی ہے جتنا روشن ضمیر کوئی درویش ہوگا جتنا شدت سے تذکیائے نفس کر رہا ہوگا اسی حساب سے اس میں روشن ضمیری پیدا ہوتی جتنا زیادہ روشن ضمیر ہوگا اتنے ہی اس کی علم میں اضافہ ہوگا آپ لوگ سبھی بڑے نیک لوگ ہیں اچھے لوگ بھلے لوگ ہیں تو آپ نے اکثر نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم اپنے دل کو ساف کر لیتے ہیں اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں وہاں آلائشیں باقی نہیں رہتی کینا حسد غصہ وقیبت لالچ ایسی چیزیں جب ہمارے دل سے نکل جاتی ہیں اور ہم اپنے دل میں دوسروں کے لیے اس طرح محبت پالتے ہیں تو ایک عجیب آپ کو تجربہ ہونے لگے گا آپ کوئی خیال آتا ہے کہ اس کتاب میں میں نے کہیں یہ چیز پڑھی تھی تو میں دوبارہ سے اسے دیکھ لوں تو وہ زخیم کتاب ہیں موٹی ہیں آپ اس کتاب کو پکڑتے ہیں اور دل میں ایک حصہ میں تلاش کرتا ہوں کہ کہاں ہیں وہ کھولتے ہیں تو ایک زک وہی صفحہ کھلے گا جہاں وہ لکھا ہوا ہے اور آپ کی نظر جو پڑے گی تو صرف اسی حصے پر سب سے پہلے پڑے گی سامنے ہوگی کسی آیت کا حوالہ چاہیے ہم قرآن پاک اس حوالے کے لیے کھولتے ہیں کہ اس کو میں تلاش کروں تو قرآن پاک ایک جیٹ اس جگہ جا کھولے گا اپنے آپ یہاں وہ آیت لکھی ہے اور آپ کی نظر اسی آیت پر پڑے گی آپ کو ٹرین پکڑنا ہے کسی وجہ سے لیٹ ہو رہے ہیں تو اب آپ فکر مند ہے کہ میری ٹرین نکل جائے گی میں نہیں پہنچ سکتا ریلوے سٹیشن پہ آپ دس پندر امیرٹ آزار گھنٹہ لیٹ ہوتے ہیں سٹیشن پہ پہنچتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ٹرین تو کھڑی ہے سامنے وہ رکی بھی تھی اس میں کچھ پرابلم آ گیا تھا جو ہی آپ سوار ہوئے اس نے وسل دی اور چل پڑی یہ اتفاقات ہونے لگتے ہیں آپ منہ اتفاقات کہلی جو فقیر نے اتفاقات نہیں کہتا یہ تصرفات کی ابتدا ہوتی ہے علم اس طریقے سے آنے لگتا ہے انسان کو اس کو اسے آدمی نے اگر سوال کر لیا آپ دیکھیں گے فقیر جواب دینے سے پہلے دو تین سیکنڈ خاموش ہوتا ہے پھر فارن بولنا شروع کر دے گا وہ ہوتا یہ ہے کہ اس کو وہ روشن ضمیری کے ذریعے سے وہ معلومات رسیب ہونے میں جو ٹائم لیک ہے دو تین سیکنڈ کا وہ اس کو خاموش رکھتا ہے کہ وہ اس کا دماغ سپن کر رہا ہوتا اس وقت جو ہی وہ معلومات آنی شروع ہی وہ بولنا شروع ہو گیا آپ اس کو درمیان میں انٹرپٹ کر دیجئے پھر تماشا دیکھئے کہ وہ سر پکڑ کے بیٹھ جائے گا پانچ دیس منٹ بولی نہیں پاتا وہ وہ سلسل ٹوٹ جاتا ہے وہ ہی بات ختم ہو گئے پڑھے لکھے فقیر اس کے لیے کہتے ہیں کسی صاحب نے مجھ سے شکایت کی کہ میں درس قرآن دیتا ہوں لیکن کہ معنی کچھ بیان کرتے ہوئے میں خود بھی مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اس کی دور تشریح کر رہا ہوں وہ درست ہے مجھے اندر کھٹکا رہتا کہ یہ درست نہیں ہے تو میں نے ان سے کہا کہ اچھا درس کس دن دیتے ہیں میں نے بتایا کہ سب جمعہ کرو تو میں نے ان کی خدمت میں ارز کی کہ چلیے اس پرائیڈے کو آپ درس دیجئے اور دیکھئے گا کیا ہوتا ہے تو کوئی مہینے ڈیڑھ مہینے کے بعد ان سے دوارہ ملاقات ہوئی تو میں نے اگرم سے ان سے پوچھا کہ وہ کیا بنا آپ کے درست کا کچھ بہتر ہوا معاملہ تو ہس کے کہنے لگے کہ سر I'm learning قرآن پاک from my own self کہ میں بول رہا ہوتا ہوں معنی خود سیکھ رہا ہوتا ہوں یہ ذریعہ ہے تذکیہ نفس کے نتیجے میں حاصل ہونے والے روشن ضمیری کے نتیجے میں معلومات کا علم کا درویش کا علم اس کے تذکیہ نفس سے منسلک ہوتا ہے ہم جو دنیاوی علوم پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اس کی ایک حد ہے جتنا کوئی زیادہ پڑھا لکھا ہے میں کلاس پائیو سے آگے کی کتاب کو نہیں پڑھ سکتا کہ آتی نہیں ہے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں آپ ماسٹرز میں پڑھائی جانے والی کتابوں کو آسانی سے سمجھ لیتی ہیں لیکن فقیر جہاں دنیاوی علوم کے ماہر کے سامنے ایک دیوار کھڑی ہو جاتی ہے کہ اس سے آگے وہ نہیں جا سکتا فقیر اس دیوار میں سے پار دیکھ لیتا ہے دنیاوی علوم کے ماہر کو جو چیز پتھر دکھائی دیتی ہے درویش اس پتھر کے اندر چھپے ہوئے جوہر کو دیکھتا ہے دنیاوی علوم کا ماہر ایک شخص کو کنڈیم کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابیاں ہیں یہ بہت بڑا ڈاکو ہے راتوں کو ڈاکے ڈالتا ہے راہ میں آنے والی انسان کو قتل کر دیتا ہے فقیر اس کے اندر چھپی بھی نیک روح پر نظر رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ میں اگر اس شخص کو سینے سے لگاؤں گا تو رفتہ رفتہ اس کی تربیت ہو جائے گی اور یہ اپنے وقت کا ولی بنے گا صوفی کی نگاہ اصل پر ہوتی ہے جوہر پر ہوتی ہے دنیاوی علوم کے ماہر کی نگاہ ظاہر پر ہوتی ہے اسی ضمن میں ایک سوال آمدار پر یہ کیا جاتا ہے کہ صاحب روحانی علم میں مختلف سلسلے ہیں سلسلہ شادلیہ ہے سوہر وردیہ ہے کازلیہ ہے سونسو فورت رویک ہے ان سلسلوں کا کیا ہے بات یہ ہے کہ ایک گھر ہے اس میں کوئی بیس پچیس کھڑکیاں اور دروازیں ہیں ان میں سے کچھ کھڑکیوں اور دروازوں کا رخ مشرق کی طرف ہے یسٹ اوپن کچھ کا ویسٹ اوپن ہے اب جب سورج تلو ہوتا ہے تو اس گھر کے دریچوں اور دروازوں سے سورج کی روشنی آتی ہے اب وہ اپنے اپنی جگہ تقسیم ہوئی ہوئی ہے لیکن اگر آپ اس گھر سے باہر نکل جائیں اور اوپن سکائی کے نیچے آ کے دیکھیں تو سورج ایک ہے اس کی روشنی بھی ایک ہے سورج کی روشنی کو جس نے تقسیم کیا وہ اصل میں وہ دروازے اور دریچے تھے جن میں سے وہ روشنی گزر کر اس گھر کے اندر آ رہی تھی ورنہ سورج ایک ہی تھا روشنی بھی ایک ہی تھی علم ایک ہی ہے جس انسان کے ذریعے سے آگے علم پھیلا لوگوں نے اس شخص سے علم حاصل کیا فیض حاصل کیا سلسلہ بن گیا ان حضرات کو درمیان سے نکال دیجئے منبع ایک ہے علم ایک ہی ہے صرف وہ دروازوں دریچوں میں سے گزر کے آنے کی وجہ سے وہ سلسل بن گئے لیکن جس طرح سے دنیاوی علم کے حاصل کرنے کے لئے بنیادی شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر ہم لوگ ویلنگ ہو علم حاصل کرنے کے لئے سیکھنے کے لئے طالب علم ویلنگ ہو اور اس ویلنگ نیس کے ساتھ ساتھ وہ سکول بھی جائے اور حصول علم کے لئے کوشش بھی کرے تو جب یہ تین شرطیں وہ پوری کر لے تو اقتصاب علم شروع ہو جاتا ہے علم کا حصول جاری ہو جاتا ہے علم باطنی جہاں اتنا سپیریر ہے کہ وہ محیط ہے تمام علم پر تمام علم اس کے اندر خود چھپے ہوئے ہیں جو علم باطنی رکھتا ہے اس کو آپ دیکھیں گے کہ وہ تمام دنیاوی علم پر بڑی روانی سے گفتگو کرے گا حال ہے کہ آتا جاتا اس کو کچھ نہیں ہے وہ موچی ہے جو لاہا ہے پرچون فروش ہے لیکن وہ آپ سے سپیس ٹیکنالوجی پر بڑی روانی سے گفتگو کر رہا ہوگا وہ میٹالرجی پر بڑی خوبصورتی سے گفتگو کرے گا اس لیے کہ جو علم اسے حاصل ہو رہا ہے جہاں اس کی اقصے سے علم کے منبے پر جہاں سے وہ علم کا چشمہ سپرنگ آؤٹ کر رہا ہے اس کی نظر وہاں ہے وہاں سبی علوم موجود ہیں تو وہ علم باطنی کی ایسے مقام پر چلا جائے گا کہ اگر آپ اس سے کہیے کہ یہ ہوائی جہاز کھڑا ہے یہ تو بتا دیجئے اس میں کہیں نقص تو نہیں تو اس پہ یوں دائیں ہاتھ رکھ کے دس پندرہ سیکنڈ تیس سیکنڈ کے یہ خاموش شاید ہو جائے اس کے بعد بڑی روانی سے بول رہا ہوگا کہ اس کی میٹالرجی میں یہ فرق ہے اور یہ فلان جگہ جا کے اس کی فریم جو ہے ائرکرافٹ فریم وہ جواب دے جائے گا آپ اس کے ہاتھ میں ایک دبا پکڑا دیجئے دبا کی شیشی ہوں ہاتھ میں پکڑے گا ایک لمحے کے لئے سوچے گا اور آپ کو بتا دے گا یہ فلان مرس کے لئے کام کرے گی فلان کے لئے نہیں کرے گی آپ اس کے نام بتائیے فلان آدمی کی دبا ہے فوراں کہہ دے گا اس کو یہ سوٹ کرے گی یا نہیں کرے گی آپ کوئی کیمیکل اس کے سامنے لے آئیے یہ میں نے نیا کیمیکل ڈیولپ کیا ہے ہاتھ میں پکڑے گا آپ کو بتا دے گا اس میں یہ فلان کامی رہ گئی ہے اس کو ٹھیک کر دیجئے آپ اس کو کوئی پروڈٹ دکھائیے فوراں آپ کو کہہ دے گا کہ آپ کی فیکٹری میں فلان ماشین میں فلان جگہ ڈیفیکٹ ہے اس کو ٹھیک کر دیں اس کے کوالیٹی اپ ٹو دی مارک ہو جائی ہے تو اس کی ایکسیس وہ ہے تو جو اس درجہ کی ایکسیس رکھتا ہے علم جتنی کوئی چیز عالی اور عرفہ ہوتی ہے بلند ہوتی ہے اس کا حصول اٹھتا ہی محنت طلب ہوتا ہے اس کے لئے جد و جہد بھی اٹھتی ہی کرنی پڑتی ہے اس راہ میں جو علم باطنی کی راہ ہے مجھے پتا تو نہیں کیوں کہ میں تو علم باطنی سے واقف نہیں ہوں نہ اس راہ کا آدمی ہوں تو کوئی صوفی درویش کوئی ولی اللہ آپ کو صحیح بتا پائے گا میں تو میں ایسی گفتو کرتا رہتا ہوں تو اس لئے یہ تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پرسنٹیج کیا ہے لیکن اتنا مجھے معلوم ہے یا اندازہ ہے میرا نائنٹی پرسنٹ ایفرٹ انسان کی تذکیہ نفس میں ہی سنکھ ہو جاتی ہے جیسے جب ہم مکان بناتے ہیں تو ہمارا میکسیمم ٹائم میکسیمم انویسمنٹ سنکھ ہوتی ہے اس کی بنیادوں میں جب وہ ڈی پی سی لیبل سے اوپر آ جاتا ہے تو پھر وہ بڑی تیزی سے اس کی بیلدنگ اس کا گری سٹرکچر کھڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے بہت تیزی سے کنسٹرکشن ہوتی ہے میکسیمم ٹائم ایفرٹ اور پیسہ بنیادوں میں جاتا ہے بلکل اسی طرح علم باطنی کے حصول میں میکسیمم ایفرٹ جو ہماری لگتی ہے وہ تذکیہ نفس پر لگتی ہے وہ تذکیہ نفس صرف عبادات سے نہیں ہوتا اس سے پارسائی تو آتی ہے عبادات سے تذکیہ نفس نہیں ہو پاتا تذکیہ نفس ہے ایک سرکش گھوڑے کو لگام ڈالنا اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں لانے کے لیے ہمیں اس کی جائز خواہش کی بھی مخالفت کرنے پڑ جاتی باز کرت نفس کی ہر خواہش کی مخالفت بلاخر ہمیں تذکیہ اے نفس تک لے جائے گی اسی لئے آپ نے اولیاء کرام کو فقیروں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی انتہائی پسندیدہ چیز پکواتے ہیں یا پکاتے ہیں اس کو سامنے رکھتے ہیں اور خود وہ مرچوں سے روٹی کھا رہے ہوتے ہیں وہ پلیٹ وہیں پڑی ہے کوئی مہمان آیا تو اس سے کہا کے لیجے آپ کھائیے یہ واقعہ میں نے ہوتے دیکھا ہے میں ایک شام کو اپنے مرشد صاحب کے خدمت میں حاضر ہوا میں تو دنیا دار بندہ ہوں میں نے سیکھنا کیا تھا کسی سے وہاں چائے چھ پینے کو ملتی تھی بڑے مزے کی چائے بناتے تھے تو میں تو چلا جاتا تھا تو آفیس سے اٹھا وہاں جا کے بیٹھ گیا چائے پینے شروع کر دی تو وہ بھلے آدمی تھے بہت بڑے مقام پر تھے پتہ تو یقین ان کو ہوگا کہ یہ گناہوں میں لتھرابا ہے دنیا دار انسان ہے یہاں صرف چائے پینے آتا ان کی مہربانی تھی کہ کبھی شنمندہ نہیں کیا کہ تم تو چائے پینے آتے ہو تو وہ کھانے کھانے لگے تھے اوپر سے میں پہنچ گیا انہوں نے ایک روٹی کا رول بنایا ہوا تھا مجھے کہنے لگے کہ پائے کھاؤ گے میں نے دیکھا کہ ان کے سامنے پانی کا ایک گلاس پڑا ہے اور ہاتھ میں وہ رول پکڑا ہوا ہے روٹی کا تو میں نے اس کو دیکھا تو میں نے کہا بڑی مہربانی ہے حضور میں تو کھا کے آیا کہ نہیں نہیں کھا لو پائے پکے ہیں تو ہاتھ بڑھایا تو اسے علماری میں سے ایک ڈول چھوٹا سا اٹھایا اور میں نے سامنے یہ دیکھو یہ پائے ہیں بڑے مزے کے پکے ہیں کھاؤ تو میں نے کہا حضور میں تو کھا کے آیا کہ نہیں نہیں مجھے نہیں کھانے ہیں یہ تم کھالو تو میں نے پھر وہی معذرت کی کہنے لگے کہ میں تو پانی سے کھاؤں گا روٹی تم کھالو میں نے پھر معذرت کی تو انہوں نے دول اٹھایا دوبارہ وہاں رکھ دیا جہاں سے اٹھایا تھا اور میرے سامنے انہوں نے وہ روٹی پوری پانی سے کھا لیے یہ فقیر لوگ اپنے نفس کو یوں جھٹکے دیتے ہیں تو اگر فقیر جھٹکے نہیں دے گا تو رب دینے لگتا ہے آپ سب ہی نیک لوگ ہیں آپ کو تجربہ ہوا ہوگا کہ آپ فرمائش کر کے کوئی خاص ڈیش آپ پکواتے ہیں بنواتے ہیں تو این اس وقت جب آپ کھانے بیٹھے تو اللہ تعالی مہمان بھیج دیتا ہے تو ڈیش آپ ان کے سامنے کر دیتے ہیں کہ یہ لیے کھائی اور جھوٹ بول دیتے ہیں کہ میں تو کھا چکا لیے لیے آپ کھا لیجئے وہ رب نہیں کھانے دیتا پھر وہ نفس کو رب جھٹکے یوں دے دیتا ہے انسان خود جھٹکا نہ دے تو رب دے دیتا ہے لیکن انسان کو خود ایفرٹ کرنی چاہیے تو یہ جو نفس کی مخالفت ہے جب انسان علم کے ایک مقام پر جا پہنچتا ہے تو پھر یہ چیزیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں یہاں ایک زمانے میں گفتگو ہوئی تھی فقیر صوفی اور پیر میں کیا فرق ہے تو میں نے اس زمین میں یہ ارز کیا تھا کہ جب انسان اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے چلنا شروع نہیں کرتا بلکہ چلنا شروع کر دیتا ہے تو اس پر اس قسم کی بہت سی سختیاں لاغو ہو جاتی ہیں جن میں سے ایک میں نے ارز کی کہ انسان اپنے نفس کی ہر خواہش کی مخالفت کرتا ہے فرض عبادات کے علاوہ اس پر اور بہت سے نفلی عبادات لات دی جاتی ہیں فرض روزوں کے علاوہ اس پر بہت سے نفلی روزے لات دی جاتی ہیں تو وہ فرض عبادات تو کرتا ہی ہے لیکن زیادہ وقت کہ میں دنیا سے کٹا رہوں وہ نفلی عبادات میں گزارتا ہے یوں وہ خلق خدا سے دور رہتا ہے بلکہ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ انسان ٹیلیویزن دیکھنا بند کر دیتا ہے گھر میں رہتے ہوئے ہی بھی تنہا رہتا ہے کہ توجہ ہے رب کی طرف اس کی ہر وقت وہ متوجہ ہے رب کی طرف اس کو یاد کر رہا ہے وہ ڈسٹریکٹ نہ ہونے پائے دوسرے آدمیوں کی مداخلت سے ٹیلیویزن پروگرامز بہت بڑی ڈسٹریکشن ہے تو وہ ان چیزوں سے دور ہو جاتا ہے کہ وہ ڈسٹریکٹ کریں گے تو پھر جب وہ اس راہ پر چلتے چلتے ایک مقام پر آتا ہے کہ اس کو اس کا تذکیہ نفس ہو جاتا ہے علم کا حصول ہو جاتا ہے اس کا اس کے ایکسس ہو جاتی ہے اسرارِ قدرت پر لیکن صرف اسی قدر جس قدر رب چاہتا ہے پوری طرح نہیں ہوتے کبھی کسی کی نہیں ہوئی ایک ہلکی سے جھلک تو جب وہ ایکسس ہو جاتی ہے تو وہ فقیر سے سوفی ہو جاتا ہے اور اس پر سے وہ جو اضافی عبادات اس پر لاغو ہوتی ہیں وہ اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں یہ سختیاں نفس کو سیدھا کرنے کے لیے جو ہوتی ہیں وہ ہٹا لی جاتی ہیں تو پھر وہ صرف ریفریشر کورس کرتا ہے کہ کہیں کہیں اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے جہاں اس نے محسوس کیا کہ نفس مزور ہو رہا ہے وہاں نفس کو سزا دینے کے لیے پسندیدہ ترین چیز سامنے رکھے گا اور مٹھوں سے روٹی کھا لے گا تاکہ نفس کو سزا ملے میں نے یہاں کسی گفتگو کے سلسلے میں ایک قصہ ایک صاحب کا سنایا تھا وہ فقیر تھے درویش تھے ایک روز بازار سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ہلوائی کو دیکھا کے ہلوائی کی دکان تازہ جلیبیاں تلی جا رہی ہیں طبیعت بہت مچھلی تازہ گرم جلیبی کھائے جائے جب میں پیسے نہیں تھے فقیر کبھی دستے سوال دراز نہیں کرتا یہ یاد رکھئے سوال سے بچتا ہے ایک بار میرے مرشد صاحب کی زبان سے غلما سلپ ہو گئی وہ بات کہ اس جمعے چلو پاک پسن شریف چلیں جو حکم چلتے ہیں چلے گئے ہم دو تین دن کے بعد بیٹھے ہوئے وہ اپنے آپ سے باتیں کر رہے تھے اصل میں تو اپنے آپ پہ کہنے لگے یہ میں نے زیادتی کر دی یہ کیا ہو گیا مجھ سے میں نے سوال کر لیا تو میں چپ چپ سنتا رہا کے انہیں ڈسٹرب نہ کروں اب یہ بول رہے ہیں تو میں اس سے سیکھوں کچھ اگر اس گفتوگو سے مجھے مل جائے کچھ تو پھر خود ہی مجھے مخاطب کر لیا کہلے کہ ماف کرنا میں نے تمہارے سامنے وہ سوال کر لیا تھا کہ پاک پسن شریف چلتے ہیں وہ مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا انشاءاللہ آئندہ نہیں کروں گا میں نے کہا کہ اس میں کیا ہے کہ نہیں مجھے سوال نہیں کرنا تھا وہ اور بات ہے کہ پھر میں ہر پرائیڈے گون کو لے جانے لگ گیا خود ہی میرا دل چاہ رہا چلتا ہے پھر میں جھوٹ بولنے لگ گیا کہ میرا دل چاہ رہا ہے پاک پسن شریف چلتے ہیں تو ہر فرائیڈے کو ہم جانے لگے ہیں ان دنوں فرائیڈے کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو فقیر دستے سوال دراز نہیں کرتا تو ان صاحب نے بھی حلوائی سے یہ نہیں کہا کہ مجھے کچھ جلیمیاں ادھار دے تو میں کل پے کر دوں گا یا تہیہ کر لیا کہ میں جلیمیں کھاؤں گا اگلے دن صبح سبح اٹھے اور چکر غیرہ شہر میں ایک مکان بن رہا تھا تو ان سے کہا کہ اینٹیں اٹھانے کے لیے کوئی مزدور تمہیں چاہیے تو انہوں نے کہا ہاں آجاؤ تو وہ صبح سے شام تک اینٹیں ڈھوتے رہے شام کو چھٹی جب ہوئی تو انہیں دو روپے ملے مزدوری کے تو لے کے دکان پر چلے گئے حلوائی کی عرج کہا کہ یہ دو روپے کی جلیمیاں دے دو وہ خاصا بار ڈھیر دو روپے میں انہیں مجسد ہو گیا کھانے لگے خیال آیا کہ یہ میں نے کیا کیا اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کے لیے سب کچھ کیا میں نے تو جلیبی لفافہ سے نکالتے تھے ہونٹو تک لے آتے تھے اور اس کے بعد نالی میں پھینکتے تھے ساتھ کہتے تھے لے اور کھا تو تمام جلیبیاں یوں ہونٹو تک لے گئے نالی میں پھینک دی اور ساتھ ہر مرتبہ یہی جملہ دورہ ہے کہ لے اور کھا اب یہ نفس کو انہوں نے سزا دی نفس کی خواہش کو انہوں نے رد کر دیا تو یہ جب ہم اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں اب یہ نفس پر قابو پانا اس میں امتحان بہت آئیں گے ہمارے آتے ہیں آپ کتار میں کھڑے ہیں ایک آدمی آتا ہوا آپ سے آگے وہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس سے میں کہوں کہ تم نے کتار توڑ دی میں انتظار کر رہا ہوں اپنے باری کا اتنی دیر سے حق ہے وہ اس کا لیکن فقیر نہیں اس کو کہے گا بلکہ الٹا خوشدلی سے کہے گا کیا یہ آپ میری باری لینے مجھ جلد ہی نہیں ہے میں بعد میں باری لے لوں گا آپ کے آجائیے یہ ایک مثال دی میں نے تو خلق خدا کی ساتھ ڈیلنگ میں قربانی سے کام لینے لگتا ہے عیسار سے کام لینے لگتا ہے انسان تو یہ جو عیسار اور قربانی سے کام لیتا ہے خلق خدا کے ساتھ ڈیلنگ میں اور بات وہیں چلی جائے گی جو میں نیکی کی تعریف کیا کرتا ہوں کہ نیکی کی مختصر ترین تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے حقوق اپنی ضروریات اپنے آرام اور اپنے مفادات پر دوسروں کی خواہشات دوسروں کی ضروریات دوسروں کے مفادات کو ترجیح دے دے وہ میں اس بنیاد پر کہا کرتا ہوں یہ تو جب ہم مخلوق کے ساتھ عیسار اور قربانی کا سلوک کرنے لگتے ہیں تو تذکیہ نفس بڑی تیزی سے ہونے لگتا ہے اسی زمین میں انشاءاللہ نیک سنڈے پھر بات کریں گے کسی صاحب کا سوال ہے جو میں جواب کو کہیے تھے کہ کسی صاحب نے معافی مانگنے اور توبہ کرنے میں فرق بتا دے لیکچر میں آپ نے سورہ نور کا بتایا تھا سورہ نور میں گناہ کبیر کے بارے میں بتایا گیا ہے اگر کوئی شخص گناہ کر چکا ہو تو کیا اس کی معافی ہو سکتی ہے کہ معافی اور توبہ کا طریقہ بتا دے یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹیڈ ہیں یہ اس کی ترتیب معافی اور توبہ نہیں ہے بلکہ اس کی ترتیب ہے توبہ اور معافی اگر ہم سے کوئی گناہ ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے آئندہ کے لئے توبہ کریں اور اس کے بعد ماضی میں ہونے والی کوتا ہی کر لئے معافی مانگیں رب سے اللہ سے اور یہ توبہ جو ہے کوشش کی جائے کہ پھر ٹوٹنے نہ پائے توبہ کیجئے اللہ سے معافی کی درخواست کیجئے رب تعالیٰ بڑا غفور اور رحیم ہے وہ معاف فرما دیتا ہے میں تو یہ گمان رکھنے کو تیار نہیں رب کے بارے میں کہ مجھے وہ معاف نہیں فرمائے گا وہ اتنا غفور اور رحیم ہے کہ انسان اگر ایک بار معافی مانگ لے رب سے تو اس کی شانی غفوری یہی ہے کہ وہ معاف فرما دیتا ہے تو آپ اس اعتماد سے رب کے سامنے معافی مانگئے توبہ کیجئے کہ رب معاف فرمانے والا ہے وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ میرا کوئی بندہ مجھ سے معافی مانگ گیا اور میں اسے معاف کروں وہ ضرور معاف کر دے گا باقی طریقہ تو کوئی نیک آدمی آپ کو بتا پائے گا کہ معافی مانگنے کا اور توبہ کرنے کا طریقہ کیا ہے میں تو یہ جانتا ہوں کہ رب میرا مالک ہے میرا آقا ہے میں اس کا بندہ ہوں اس کا غلام ہوں وہ جانتا ہے کہ نہ میرے پاس علم ہے نہ میرے پاس کوئی عقل ہے تو میں اس سے جن الفاظ میں بھی درخواست کروں گا بشرتے کسی طرح دل سے کروں انہی الفاظ کو قبول فرمائے گا اور معاف فرما دے گا یہ کسی سامنے کہا ہے کہ بچوں اور بچوں کے رشتے کے بارے میں بات ہوئی تھی شاہ صاحب آج کل لوگ بیٹیوں بیٹوں کے رشتوں اور شادی کرتے وقت دولت پروپرٹی بہت دیکھا جاتا ایسا کیوں دینداری اچھے اخلاق اور عادات کی کوئی اہمیت نہیں کیا دولت میں سب کچھ ہے جب انسان میں اخلاقی اقدار دم توڑ جائیں وہاں کمزوری واقع ہو جائے تو پھر انسان سیرت کی بجائے سورت دیکھنے لگتا ہے ورچوس کی بجائے دولت مندی دیکھنے لگتا ہے ہم ایک بات بھول جاتے ہیں کہ رب تعالی ایک لمحے میں شہنشاہ کو فقیر اور فقیر کو شہنشاہ بنا دیتا ہے آپ نے بھی اپنی زندگی میں بارہا بہت دولت مند لوگوں کو بینکرپٹ ہوتے دیکھا ہوگا اور آپ نے فاقہ کرنے والوں کو دولت مند ہوتے دیکھا ہوگا تو جو چیز اتنی غیر یقینی ہے اور اتنی ناپائدار ہے اس کو کیا دیکھنا آج اگر ہم اپنے بچے کا رشتہ کرتے ہوئے دوسروں کی دولت دیکھتے ہیں ان کی جائدات دیکھتے ہیں کون جانے کے کل کو بینکرپٹ ہو جائے تو پھر کیا وہ رشتہ ختم کریں گے ہم کہ وہ غریب ہو گئے لیکن اس کے برعکس جو اخلاقیات ہیں ورچوس ہیں انسان کے وہ پائدار ہیں وہ ضائع نہیں ہوتے اور جس انسان میں اخلاقی خوبیاں ہیں جس کی سیرت اچھی ہے وہ اگر گر بھی جائے کسی وقت زمین پر دوبارہ کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ایسا شخص جو صرف دولت مند ہے باقی خوبیوں سے آری ہے وہ پھر ایک بار گرے تو دوبارہ اٹھتا نہیں تو ایسی ناپائدار چیز کو کیا دیکھنا پھر انشاءاللہ اگر اتوار ملاقات ہوتی ہیں اسلام علیکم